السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو آج میں ایک اور ویڈیو لیکھ گیا آپ لوگ ساتھ حاضر یہ ویڈیو ہے سیٹرڈے کی یہ میں نے سیٹرڈے سے سٹارٹ کیا ہے اسے ٹھیک ہے اور اس دن ہم لوگ جا رہے تھے اپنے مامو کی طرف وہاں پہ ملا تھا تو اس لئے پھر ہم مامو کی طرف جا رہے تھے اور یہ میں نے رستے میں ایک دو ایک ٹپ ریکارڈ کیا زیادہ میں وہاں جا کے ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ مجھے اچھا ہی لگتا کہ آپ گئے جاؤ اور وہاں پہ فون لے کے بیٹھ جاؤ مجھے پتہ نہیں کیوں میں کمفریٹبل نہیں ہوتی اس چیز میں خیر وہاں پہنچ گئے پھر ہم لوگ انہیں ملاد میں ہم لوگ گئے تقریبا یہ چار بجے کا ٹائم تھا تو یہ لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آئے اور آتے ہوئے ہمیں کافی ٹائم ہو گئے تھا لیٹ ہو گئے تھے تھوڑے سے ہم اور تک بھی کافی زیادہ گئے تھے تو خیر واپس آتے ہو تو بہت ٹائم ہو گیا تھا تقریباً کیا اور ہم بج گئے تھے ہمیں اور آگ کے گھر میں جو ہے وہ بھائی لوگ نہیں گئے تھے تو پھر بھائی انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا تو خیر ان کے لیے پھر میں نے کہا کچھ بنا لیتے ہیں تو پھر بھائی نے کہا کہ مجھے میکرونی بنا کے دو تو پھر میں نے بھائی کے لیے وہ بنائی اور خود بھی مجھے بھوک لگی تھی کافی زیادہ تو خیر پھر ہم لوگوں نے وہ بنائی انسٹنسی پھر اس کے بعد ہم لوگ نے بھوک آئی پر میں نے وہ ریکارڈ کی ہے میکرونی جب میں بنا رہی تھی تو وہ میں نے دھوٹے سے تھوڑے درے کلپ ریکارڈ کیا اسے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں بھی میں نے ویجیٹیبلز لیا مجھے کیونکہ اتنی زیادہ نہیں پسند تو میں نے صرف ایک شمیلہ میٹس لیا اور ایک ہی گوجل لیا مجھے زیادہ نہیں پسند دستے میں نہیں ڈالتی اور یہ سب سے مشکل کام ہو رہا ہے کہ ویجیٹیبلز کے کٹنگ مجھے بہت حساب لگتی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت مشکل لگتی ہے کٹنگ کرنا ان کی امی نے کہا کہ میں کار دیتی ہوں میں نے کہا نہیں آپ دھکیں میں آپ چھوڑ دیں میں خود کر لوں گی پھر اس کے بعد یہاں میں نے ایک سو بیس کی سپیڈ میں جو رہا ہے ویجیٹیبلز کٹ کی اور پھر اس کے بعد میں نے اور بھی کافی ساری تیاریاں کرنے تھی جو کہ باقی یہ میری کٹنگ سپیڈ چیک کریں اب یہاں میں مجھے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ بھائی اس کو کچھ نہیں آتا مجھے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے ویجیٹیبلز کی کٹنگ کرنا بلکل نہیں آتی اور نہ ہی مجھے پسند ہے تو اس لئے اگنور کریں میری سٹائل کو خیر یہاں پہ میری ویجیٹیبلز کٹ ہو چکی تھی اور پھر میں نے نیکس ٹیپ کیا کہ میں نے باائل کرنے کے لئے میکرونی کو باائل کرنے کے لئے پانی رکھوا دیا تھا ہمی سے میں نے کہا کہ آپ رکھ دیں کیونکہ گیس کی کافی زیادہ پروبلم ہے کراچی میں اس وی آل نو تو گیس نہیں آ رہی ہوتی اور پھر میں نے میکرونی باائل کرنے کے لئے رکھ دی یہاں پہ میں نے انین لے لیا اس کو رفلی چوپ کر لیا اور اس کو تھوڑی سے آئل میں کیونکہ زیادہ آئل نہیں دلتا میکرونی میں تو میں نے تھوڑی سے آئل میں اس کو ساتھ کر لیا اس کے بعد میں نے ویڈیو بنانا بھول گی تھی جب میں نے باقی چیز میں ڈالی چکن وغیرہ جنجرگالے کا پیز ڈالا تو میں ویڈیو بنانا بھول گی تھی یہاں پہ میں نے اپنی تمام چیزیں تقریباً ڈال لیا اس کے بعد سوئیہ ساوس بھی میں نے ڈال لیا تھا اور پھر بھی میں بھول گی دوبارہ سے ویڈیو بنانا اور یہاں پہ جب میں نے میکرونی وغیرہ ڈال لی تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اور پھر میں نے کہا چلے خیر کوئی نہیں اب بنا لیتے ہیں ویڈیو اور یہ میں نے میکرونی بنائی تھی اور اس میں میں نے کوئی بھی باہر کا مسالہ جسے ہوتے ہیں پیکٹس والے ساشیٹ وغیرہ یہ کچھ بھی میں نے ڈالا تھا جب میں نے اپنے لیے سرف کے پلیٹ میں تو پھر میں نے اپنے لیے مایونیز اور کیچپ ڈال دیا تھا کیونکہ آج کل یہ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ آپ مایونیز اور کیچپ ڈال کے کھاؤں تو میں نے خیر ٹرائی کیا مجھے زیادہ مزا نہیں آیا کوئی خیر اس ٹائم رات بہت ہو چکی تھی اور پھر ہم لوگ نے کانا نہ کھایا اور ہم لوگ زوڑی در بعد سو گئے خیر رات بہت ہو چکی تھی ہم لوگ بہت دھک چکے تھے اور پھر ہم لوگ نے کانا نہ کھایا اور سو گئے اس کے بعد نیکس مارنگ تھی سنڈے کی سنڈے کے ہم لوگ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں میری آدھتا ہے کہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں پھر بھی میں سوگی رہتی ہوں تقریباً دس بچ جاتے ہیں دس بچے تک اٹھتی ہوں اس کے بعد پھر ناشتہ بگرہ کیا اور اس کے بعد یہ بارہ مجھے قرآن تھا آج ہمارے ایریا میں ووٹکاسٹ ہو رہی تھی ووٹنگ ہو رہی تھی تو مجھے بھی جانا تھا اپنی فرسٹ ووڈکاسٹ کرنے میں اس کے لئے بہت ایکسائٹر تھی اور پھر میں نے کہا چلیں تیار ہو کے جائے جائے ووڈکاسٹ کرنے کیونکہ بہت 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 ایکسٹریم والی ایکسائٹمنٹ تھی یہاں پہ میں نے تکریب کی فیز واش کیا اس کے بعد سن بلوک لگایا کیونکہ اس دن بہت زیادہ گرمی تھی اور سن بلوک تو مست ہوتا ہے پھر جب آپ گھر سے باہر جاؤ تو اس دن گرمی بھی کافی زیادہ تھی تو میں نے سن بلوک لگانا لازمی سمجھا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ نیل پینٹ پڑا و دیکھا تو میں نے لگایا یہ نیل پینٹ میرا فیوریٹ ہے موسٹ فیوریٹ کالر مجھے بہت پسند ہے یہ نیل پینٹ اچھا یہاں پہ میں نے اس کو ٹرائپاٹ کی طرح کچھ سیٹ کیا اور میں لگانے کے کوشش کی پر میرے ساتھ چٹھ سا پرینک ہو گیا آپ نے جیسے دیکھا اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ سیٹ کر لی تھی موبائل اور میں لگانے شروع ہو گئے نیل پینٹ لگانا مشکل نہیں ہے پر آسان بھی نہیں ہے خیر جب آپ چیلنج کر کے کسی اس کو کر رہے ہوتے ہونا تو وہ خراب لازمی ہوتی ہے ویسا یہ میرے ساتھ بھی ہوا میں نے شوخی بن کے ریکارڈ کرتے ہوئے لگائی جیسا پر وہ صحیح لگی نہیں پھر بعد میں نے سیٹ کر لی تھی اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ بڑی سپیڈ میں ایک سو بیس کی سپیڈ میں یہاں پہ نیل پینٹ لگا رہی ہوں اور نیل پینٹ لگا کے پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی شوخیاں تو مار نہیں ہی ہیں تو وہی پھر یہاں پہ میں شوخیاں تھوڑی سی مار رہی ہوں نیل پینٹ لگا کے اس کے بعد پھر دیر ہو رہی تھی کافی امی بار بار آئے تھی کہ چلنا نہیں ہے جانا نہیں ہے پہلے تو کافی طرح کہہ رہی تھی کہ جانا ہے جانا ہے تو چلو دیر ہو رہی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے اپنے ابائی کے چھوٹی ٹرانسفورمیشن کی سستے ٹکٹاکرز کی طرح یہ میں نے رکھا ابائی یہ میں نے رکھا سٹالر اور یہاں پہ میں نے چٹکی بجاتے ساتھ ہی ابائی پہن لیا اس کے بعد دوبارہ ہم آگے خیر یہاں پہ ہم رکھ دوبارہ اپنے میکپ کے طرف آگئے اور پھر میں نے یہاں پہ ٹینٹ لگایا ہے یہ میرا موز فیورٹ ٹینٹ ہے مجھے بہت پسند ہے یہ میں کہیں بھی جاتی ہیں اس کو لازم ہی ایس کرتی ہوں اس کے بعد یہ میں نے اپنی لپسٹک لگائی فیورٹ والی اور اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس لئے میں لگاتی ہوں اسے بہت نیوڈ سا پیارا سا کلر ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جانے کے لئے تیار ہو گئے کہ ہم لوگ ہوتا رہے اپنی سیڑھیوں سے اور میں پھر سے بتا رہی ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھی کیونکہ میرا فرس ووڈ تھا پھر اس کے بعد میں نے پوری رستے میں ریکارڈنگ نہیں کرتی دی میں نے بہت دومن کے لئے رکھا نہیں خیر پھر اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے جہاں پہ ہم لوگ نے ووڈ کاسٹ کرنے جانا تھا اور یہاں پہ فائنلی میرا ووڈ کاسٹ ہو چکا ہے میں نے اپنا حق استعمال کر لیا فرس ٹائم اور میں بہت زیادہ خوش تھی اتنی زیادہ خوش کہ میں کبھی اتنے خوش نہیں ہوں میں تو گلی میں آتے ساتھ ملتا گلی سے آتے میں ویڈیو بنامنا کے آ رہی تھی اور مجھے میں کہتے ہیں کہ کیا کریے تو گلی میں کھڑیے آ رہی خیر پھر اس کے بعد چھوٹیں ساری جیزے کا برپنا کام ہی تو تھا اس کے بعد میں آگے گھر اور مجھے پیپرز چیک کرنے تھے چونکہ پیپرز ہو رہے ہیں پیپرز چیک کرنے کے لئے اور یہاں میں پیپرز میں نے چیک کر لی تھے سارے اور اتنا میس پھل چکا تھا پیپرز سے ہی پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ان کی بھی ٹرانسومیشن کی اور ان کو بھی میس پھلیر کر کے بلکل ایک چکا پھر کر کے سمیٹے پیپرز سارے اور اس کے بعد پھر میں نے رکھ دیے پھر یہاں پہ میرا پتیجہ جو کھیل رہا تھا اور جو بڑی چھے لگو تھے اس کی جرارتیں پھر میں نے ریکارڈ کر لی اور یہاں پہ یہ جنڈلمنٹ بنے ہوئے اور انہوں نے میری آئیشہ پیلٹ پکڑی لیا کتنے پیار سے اور اس کا بیڑا غرق بھی کر دیا انہوں نے پر خیر بچے کیا کہیاں میں نے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کیا میں نے فیس پیک لگایا کیونکہ سکن بہت خراب ہو جو خیر اگنور کیجے کا پیچھے والی جو بھی ساؤنڈ جو بھی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ پیچھے میری امی کین والے بھائی سے بندہ پانی والے بھائی سے حساب کر رہی تھی تو خیر یہاں پہ میں نے عملتانی مٹی لیا ہے چونکہ میں نے درہ سے آرڈر کی تھی اس میں خوشن یوسف مکس ہے تو یہ مجھے بہت اچھی لگتی اور اس کے ریزولٹ واقعی بہت اچھے ہیں یہ میں نے اٹھ کیا ہے اس کے اندر میں اٹھ کروں گی چونکہ ابھی ونٹرز آنے والے ہیں اور اس ٹائم یہ ہے نا کہ آٹم کے دیزولٹ اس ٹائم میں سکن بہت رائی ہوتی ہے میری بہت رائی ہوتی ہے سکن تو پھر میں نے یہ گلیسرین کے دو تین روپس دو روپس اٹھ کی ہیں اس کے اندر اس کے بعد پھر میں نے کیونکہ یہ پہیوں کی سکن کو سوٹ کر دیا ہے کچھ کی سکن کو یہ سوٹ نہیں کرتی تو مجھے کر جاتی ہے تو میں لگا لیتی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ملک اٹھ کیا ہے اور ملک آپ اپنے حساب سے اٹھ کر لو یہ ملک میں نے اٹھ کر دیا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ ہنی اٹھ کیا ہے ہنی چونکہ ہنی بھی کچھ لوگوں کے سکن کو سوٹ کرتا ہے کچھ کو نہیں کرتا مجھے کرتا ہے تو میں کب لگا لیتی ہنی یہاں پہ اٹھ کیا ہے اچھا ہوتا ہے ہنی بھی آپ کے سکن کو مویشورائز رکھتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد مجھے برش نہیں مل رہا تھا اور برش چھونتے چھونتے میں نے بڑا ٹائم کر دیا پھر بھی منتے نہیں ملا اور پھر میں آخر کار اپنے انگلیاں سے کام چلایا انگلیاں زندہ بات اس کے بعد میں نے یہ فیس بیک لے کے رکھ دیا میں نے فریج میں کیونکہ میں ایسی کرتا ہوں میں اس کو ٹھنڈا کر کے پھر لگاتا ہوں اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے مجھے آپ لوگ بھی ایسی لگایا کرو ٹھیک ہے میری ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز سے بھی شیئر کر دیں اور رکھیں گے آپ نے دیر سارا خیال میں ملوں گے آپ سے نئس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ